چیرے کو اللہ کے سپرد کر دیا چیرہ کہا یہ جہاں پہ چیرہ بول کہ پوری ذات مراد ہے صرف چیرہ مراد نہیں ہے پوری ذات انسان کی مراد مراد یہ ہے کہ انسان نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے اللہ کا کہا جو انہ ماننے کے لیے اس نے پیش کر دیا ہے اللہ کے حکموں کا تابع دار جو انہ وہ بان گیا اور چیرے کا ذکر صرف اس لیے کیا کہ چیرہ پوری جسم میں سے معزز ترین عضب ہے باقی عضب کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے فضیلت حاصل نہیں ہے جو چیرے کو حاصل ہے شاید یہی وجہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چیرے کے اوپر مارنے سے منع کیا اور صرف انسان نے جانور کے چیرے کے اوپر مارنے سے بھی منع کیا کہ یہ سارے جسم کا معزز ترین جو انہ اضب ہے اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چیرے کے اوپر مارنے سے منع کیا تو چیرہ بول کے پوری ذات مراد ہے اور یہ اسلوم اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر اپنے لئے بھی جو انا وہ بولا کل من علی خافان ویبقا وجہ ربی کا ذل جلالی والی قرام ہر چیز کو فنا ہے لیکن تیرے رب کا جو چیرہ ہے اس کو بقا ہے اب صرف رب کے چیرے کو بقا ہے نہیں چیرہ بول کے پوری ذات مراد ہے کہ رب کی پوری ذات کو بقا ہے باقی ہر چیز کو جو انا فنا ہے تو یہ ایک اسلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو اہمیت والی چیز ہوتی ہے اس جلس اس کو جلس کو بول کر اس کے پورا کل جو انا وہ مراد ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات صرف سجدے کا ذکر کرتے ہیں پس جلس سجدہ کر حالانکہ سجدہ بول کے پوری نماز جو انا مراد ہوتی ہے کیوں نماز کی حالت کے اندر انسان جو انا سجدے کے اندر جب ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب تر ہوتا ہے تو جلس بول کے کل مراد جو انا لیا جاتا ہے اسی طرح یہاں پر ایک جز بول کے جسم کا ایک جز بول کے پورا کل جو انا وہ مراد لیا جاتا ہے